اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی اس کے بعد قبر میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیا گیا قبر کو جلا دیا گیا بشم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امی شامی مرابیگم اپنے را دیکھیں بیگو میڈیا ریاکشن અشکری ભાલવવા چھین એ કબર જોલે જોલે જોવિટા જે દેખેન એ ટા કોણો સાધરણ કબર નાઈ સોધી આરોબે ઘોટે જાવા ઘટો ના મહંમાત ચલે લાવલે શલા મેર અલેદા અર્થાત માએર બીબી આમેનાર કબર કારા પેટોલ ધેલે કબર� આશા કડી આમાંદે વીશેશેશ કરા વ સમભગ નોઈ કિન્તુ ઘરણાટા ઘટે છે તો એ વીડોટા કત્રા શોત્તો શ� سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہے خاص طور پر عرب میڈیا میں ابھی تک ہمارے بھارت میں یا پھر پاکستان میں ادھر ادھر کے ملکوں میں اس ویڈیو کے تعلق سے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودنے کی ناکام کوشش کی گئی اس کے بعد خبر میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیا گیا خبر کو جلا دیا گیا اس حرفت کو جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک تو پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے اور یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ سالوں پہلے ہی سعودی حکومت کی طرف سے قبر کو برابر کر دیا گیا تھا زمین کے لیول کر دیا گیا تھا آپ کو تو پتائی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے حالت کیا ہے جہاں پر بھی کچھ تاریخی چیزیں دیکھتی ہیں اسلام سے جڑی ہیوی چیزیں دیکھتی ہیں وہاں تبرک حاصل کرنے کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں پہلے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس طریقے سے دیکھتی تھی جیسے کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کسی نے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ہرہ کپرہ مکمل طور پر ڈھاپ کر چاروں طرف سے پتھریں رکھ دیا پھر ہرہ کپرہ کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھئے کہ لوگ پھول لاکر ڈال رہے ہیں بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر اور اس کے اوپر ہرے کپرے بھی ڈال رہے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کر سعودی حکومت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کر سکے کیونکہ سعودی حکومت جو ہے ان تمام چیزوں کی بہت ہی زیادہ خلاف ہے سعودی حکومت یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کرتے ان لوگوں کو ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ نفرت ہے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں بدعات میں شمار کی جاتی ہے میں نے جو یہ باتیں کی ہیں تو کچھ لوگ اس ویڈیو میں بھی کومنٹ باکس میں آ کر گانیاں دیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ کو گانیاں دینا ہے دے دو بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جب سعودی حکومت ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے والا اور اسلام بھی شرم اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ چوری سے چپکے سے خانہ کعبہ کے گلاف کو بھی کٹ کر لے کر آتے تھے چوری سے چپکے سے تاکہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے اس کے ذریعے سے تبرک حاصل کی جائے آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر جالیوں کو پکر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا موقع ملتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا موقع ملتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں بھی کرنی شروع کر دی کہ مٹی وغیرہ لے کر آتے تھے جالیوں پر ملتے تھے اور ان مٹیوں کو اپنے گھر لے کر آتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے برکتیں حاصل کرنے کے لیے پھر سعودی حکومت نے جالیوں سے مکمل طور پر لوگوں کو دور کروا دیا تاکہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں تو سعودی حکومت ان چیزوں کی سخت مخالفت کرتا ہے ان چیزوں کو ایکسپ نہیں کرتا اسی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طریقے سے دیواروں میں اپنے نام لکھ لیتے ہیں تاکہ تبرک حاصل ہو ان کے نام میں برکتیں پہنچتے رہے فون نمبر بھی ڈال کے آتے ہیں بازارتہ لوگ اپنا ایڈریز بھی ڈال کے آتے ہیں ایسی چیزیں جب ہمارے مسلمانوں میں ہی ہونے لگے ایسے مقدس جگہوں میں جا کر جہاں پر کھانا کہاوہ جیسی مقدس جگہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کے بالکل قریب ہونے کا موقع ملتا ہے اس جگہ پر بھی جا کر لوگ الگ الگ جگہوں پر تبرک حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جو بھی ہیں اب جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں آپ دعا کیجئے کہ یہ سچ نہ ہو اگر یہ سچی ہیں تو کوئی جادو ٹونا کرنے والوں کا بھی کام ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی کہ لوگ جا کر چادریں چڑھا رہے تھے یا پھر فول وغیرہ ڈال رہے تھے اسی غصے میں آ کر انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے اگر انہوں نے یہ ایسی اس وجہ سے بھی کی ہے تو بہت ہی برا کیا ہے پھر آگے دیکھتے ہیں تحقیقات کیا نکل کر آتی ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پندہ سو سال سے زیادہ ہو گیا حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہاں سے گزر رہے تھے سعودی عرب کے عوام میں یہ واقعہ پیش آیا یہیں پر آپ کا انتخال ہو گیا جس کے بعد میں آپ کی خبر یہیں پر بنائی گئی اور یہ ویڈیو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خبر کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی یہاں پر جو پتھر ہوا کرتے تھے یہ ابھی ہرے کلر کا پتھر ہے پہلے یہاں پر ہرے کلر کے پتھر نہیں تھے نارمال کوئی کلر نہیں ہوا کرتا تھا پتھر کے اوپر اور جب سے یہاں پر پتھر کے اوپر ہرے کلر کا رنگ کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ بھی آنے لگے آج سے چھے دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا لیکن ویڈیو کسی کے سامنے نہیں آیا تھا یہ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کسی نے خبر کو کھودنے کی ناکام کوشش کی یہاں پر نشان جو نظر آ رہے ہیں خبر کو کھودنے کی نشان بھی نظر آ رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں پتھر تھے ان پتھروں کو بھی ہٹا دیا گیا پرانے فوٹوز بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے پیٹرول ان کے پاس موجود تھا پیٹرول ان لوگوں نے دالا اس کے بعد میں آگ لگا دی کون لوگ ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور جیسے ہی لوگوں کو بتا چلا کہ بی بی آمینہ رضی اللہ کی خبر کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے اس کے بعد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ پرانی فوٹو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی نے ہرا کپڑا بھی یہاں پر لگایا تھا لیکن وہ ہرا کپڑا تو پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا اور یہ افسوس نگ واقعہ پیش آنے سے پہلے خبر کچھ اس طرح سے نظر آتی تھی لیکن پیٹول دال کر آگ لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے منظر بن چکا ہے اور تمام لوگ سعودی حکومت سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکت کیے خبر کے ساتھ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا مل جائے اور ایک بار تو دو جاسوس پکڑے گئے تھے وہ لوگ اپنے گھر میں خدائی کر رہے تھے کس جانب خدائی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جانب جب وہ لوگ پکڑے گئے جب ان کی جمگیں پٹائی ہوئے اس کے بعد میں ان لوگوں نے موں کھلا اور ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں پھر حکومت کی جانب سے ان دونوں لوگوں کو سزا موت سنا دی گئی تھی ابھی تو روزے مبارک کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم ابو بکر صدیق سلام علیکم یا عمر بن خطاب ابھی آمین رضی اللہ کی خبر کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس کو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یومن رائٹ واش والوں نے کنڈیم کیا آئے اور ساتھ میں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک قرائم ہے ریلیجن اور یومانیٹی کے خلاف جس کے خلاف سخت کروائی کی جن چاہیے جیسا کہ اپنی نیوز آرٹیکل پڑا ساتھ میں کافی سارے فیس بک یوزرز نے بھی اس بات کی تصدیق کیے اور فوٹوس اور ویڈیو تو اس بات کے گواہ آئے اور پتہ اس بات کا نہیں لگ پا رہا ہے کہ آخر ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی اب دیکھنا یہ ہوگا جن لوگ نے بھی خبر کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی وینلیزم کیا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور وہ لوگ کب تک گرفتار ہوتے ہیں آخر اس کے بیچے کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ تو بہتی بڑا سوال ہے شکر ہو اپنی email ڈیویو ڈیویو موسیقی